نمسکارم ساتھیوں آپ کا ہمارے چینل میں سواگت ہے جیسا کہ ہم نے 35% کی دو سریز نکال چکے ہیں اور یہ آج انتیم سریز ہے جو 35% ہے بلکل آپ کا ایجیٹیج پیپر کی طرح ہے تو میں تو یہ کہوں گا کہ آپ ساتھ کے ساتھ اس کو سولیسن کیجئے اور کمنٹ بوکس میں آپ کمنٹ کرتے رہیں اور پھر لاشٹ میں چیک کیجئے کہ آپ کے کتنے کیوسن صحیح ہو رہے ہیں دیکھئے اب اسی کرے میں پہلا کیوسن دیکھتے ہیں ہم پہلا کیوسن ہے MS-XS MS-XS 2010 میں پراتھمی کنجی کا اپیوگ کیوں کیا جاتا ہے ایکسس میں پرائیمری کی کا اپیوگ کس کاری ہے تو کیا جاتا ہے اپیوگ وکلپ چنے تو دیکھئے پہلا وکلپ ہے یہ ہے جانکاری پنر پرابتی کو تیجی بناتا ہے کیونکہ پراتھمی کنجی 47 روپ سے انکرمیت ہوتی ہے تو یہ بلکل correct answer ہے دوسرا option دیکھتے ہیں پراتھمی کنجی کا اپیوگ کر کے record 47 روپ سے short کیے جا سکتے ہیں یہ بھی بلکل صحیح ہے کیونکہ پرائیمری کنجی کا use upon short کیلئے بھی کرتے ہیں third option ہے یہ ہے تعلیقہ میں duplicate data کے پرویس میں duplicate data کے پرویس سے بچاتا ہے یعنی ki duplicate میں duplicate کے آنے سے بچاتا ہے اپروک سبھی تو اس کا اوپر دونوں صحیح ہے تیسرا بھی صحیح ہے تو اپروک سبھی is the correct answer پرسنسن کیا دو MS powerpoint 2010 کی MS powerpoint 2010 کی فائل کو بند کرنے کے لئے کس طریقے کا استعمال کیا جاتا ہے تو MS powerpoint میں فائلوں کو بند کرنے کے لئے MS powerpoint بول دو MS word بول دو یا آپ جیسے MS excel بول دے کوئی پروگرام ہوں یہی ہے تریکہ سب کا دیکھئے پہلا file tape پر click کریں اور پھر close vehicle پر click کریں صحیح ہے file tape پر click کریں گے پر last last میں آتا ہے close یا exit اس پر click کریں گے تو file آپ کی بند ہو جائے گا پروگرام آپ کا بند ہو جائے گا یہ سی آنسور ہے اس کے علاوہ آپ کیبورد کی سائطہ سے control کے ساتھ w کا use کریں گے control plus w دبائیں گے تو بھی آپ کا پروگرام بند ہو جائے گا آپ window کے اوپری دائیں بھاگ پر دیکھنے والے close button پر click کریں گے ہاں یہ بات بھی صحیح ہے title bar کے right side میں 3 button آتے ہیں سب سے پہلا close button دوسرا restore down اور maximize تیسرا button آتا ہے minimize تو close button پر اپنے click کریں گے جو L plus F ہوتا ہے اس کی shortcut کی اس پہ click کریں گے تو آپ کا program بند ہو جائے گا تو اپروگ سبھی اس کا correct answer ہوگا تیسرا person powerpoint درشی جو कیوال part پردرشید کرتا ہے جو صرف part ہی پردرشید کرتا ہے سیرسک اور bullet کے روح میں تو سلائٹ سیو پورا دکھاتا اپن کو summary view میں main main ہوتا ہے outline view میں سیرسک اور bullet آتے ہیں تو آنسور outline view ہو جائے option number c correct آنسور ہو جائے گا slide shorted view shorted بھی نہیں ہوگا آنسور اپنا آنسور تو یہ ہوا outline view جو kevel part میں سیرسک bullet دکھاتا ہے دیکھیں next question internet سب دعولی میں IP کا پورا نام IP internet protocol internet protocol سب سے اپیوکت صحیح وقلب جونے سب سے صحیح وقلب کون سا ہے control اور alt کنجی 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 کھاتا ہے ہاں صحیح یہ بات control alt اور ایک کنجی ہوتی ہے اپنے پاس سپٹ control alt اور سپٹ یہ تینو سنیوکت کنجی ہوتی ہے control alt اور سپٹ یہ تینو کمبینیشن کیز ہوتی ہے اپنے پاس caps lock number lock اور scroll اور بھی صحیح ہے ہاں صحیح ہے دونوں صحیح ہے اپنے پاس number 6 email سے تاتھ پرے کیا ہوتا ہے electronic mail electronic mail for mail دیکھیں ساتھیوں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے ویڈیو کو شیئر کرے آپ کے سمجھے کیونکہ اگزام میں تو یہ آنے آپ کے پاس پرسن سنگیہ ساتھ MS 2010 میں کون سا alignment وکل بائیں اور دائیں margin کے بیچ انو چھت کی پر پنکتی کو online کرتا ہے تو اب دیکھ ہو گیا پرسن واپس دیکھتے ہیں MS 2010 میں کون سا alignment وکل یعنی کون سا alignment ایسا ہوتا اپنے پاس alignment چار پر کار کے آپ کے پاس left right center and justify تو ان چاروں کی بات کر آئے یہ کون سا alignment وکل بائیں اور دائیں margin کے بیچ انو چھت کی پرتے پنکتی کون لائن کرتا ہے بائیں اور دائیں کنار پر سیدھے کنار کا جسٹی بائیں کو چھوڑ دو آپ ایک بار left left میں left side سے چال کرتا ہے بائیں اور دائیں margin کے بیچ دونوں کا margin برابر لے رہی ہے بائیں اور دائیں کنار پر سیدھے کنار کو اتبادن کرتا ہے سیدھے ادھر بھی برابر چیئے left بھی نہیں ہوگا جسٹی سیدھے سیدھے دیکھے نیکس پرجنٹیشن کے سلایٹ شو کو شروع کرنے کے لئے کون سی کی کا پریاب کرتے ہیں تو پرجنٹیشن کے سلایٹ شو کو شروع کرنے کے لئے اپن اے 5 کا پریاب کرتے ہیں اے 5 کی کا پریاب کرتے ہیں ساتھ دیکھو اے 5 کنجی کا پریاب desktop तो आपका डायक्ट रांसर होगा रीफ्रेस अगर option में है तो क्योंसर बोले कि powerpoint में f5 का यूज किसकार यह तो किया दाता है तो powerpoint में होता है presentation के slideshow को सुरू करने के लिए वो भी प्रारंब से इसके साथ ही note paid में f5 का यूज date और time लगाने के लिए किया दाता है यह तीन क्यूशन है तीनों क्यूशन आपको याद रखने है या से f5 के लिए इसके बाद में देखिए आप पर अगर आपको दाएं बाएं और दोनों margin से दूर ले जाने के लिए दाया हैं भी नीचिये हैं दोनों से दूर चिये हैं तो उसके लिए आपनBut~~~ पीछे की तरह ले के लिए जाता है तो आपके पर्पास में नीचिएाँ और сказать लाइप साइड करयाता। और जो increase indent होता है यानि right indent होता है वो आपके paragraph को right side की ओ लेकि जाता है उदर से तो यह बो रहा है किस तरफ से करेंगे आप तो किस की सायता से करेंगे हम indent की सायता से करेंगे पर अलाइनमेंट तो line की सुरुआत करवाते हैं लाइन का स्पेस देते हैं बुलिट और नमबर लिष्ट यह बुलिट वगरा नमबर वगरा देने के लिए काम में आते लाइनों को तो इसमें देखिए आप वेसे प्रक्राइब कर सकते हो कि alignment तो चार प्रकारा की होते हैं तो इन में से दोनों margin की बराबर लगे लिए आपक CD इस टाइब से बुलिट वगरा नमबर लगरा लगा सकते हैं तो इसका अंसर होगा इंडेंट दो प्रकार की होते हैं जो आपकी होम टेप में आते हैं पर अगर आप सेक्शन के अंदर नेवन में से कौन सा आपके computer system के लिए दुरभाव बनना पूर्ण है तो वाइरस हा� दुरभाव बनना पूर्ण आंसर होगा इसका वाइरस फिर देखिया आप Amazon.com Amazon.com किस प्रकार की एक सेवा है तो Amazon देखिए पहले जो पहले जो 35 परसनों का सेट आया था उसमें B2C, C2C यह सब आये थे उसके अंदर तो मैं बता दू आपस से business to business B2B की फूलप होती है B2B business to business B2C business to customer customer to customer C2C और उप्रक्स में से कोई नहीं तो Amazon देखिए एक क्या होती है Amazon एक e-commerce website होती है जो business वाले होते हैं businessmen होते हैं वह में सामान बेशा करते हैं इस पर तो यह होगी business to customer e-commerce environment यह इसका correct answer हो जाएगा question number 12 screen पर सभी खुली window को minimize करने के लिए सभी window को सामने से hide करने है taskbar भी चुपाना आपको तो आप use करेंगे window के साथ d button window की होती है window की open start button कहते हैं इसके साथ अपन डी प्रेस करेंगे तो आपकी जित्ती भी तो अपने से लगते हैं 10 तो नीचे होगा टी है चुपर आता है जैसे first class में कोई पढ़ता है तो अपने से लगते हैं first तो यह इनकी बात कर रहे है जो यह आते हैं उपर जैसे दो की घा चार तो यह चार है इनकी बात कर रहे हैं यह क्या होते हैं यह किसके दौरा लगते हैं यह लगते हैं super script किसके दौरा लगते हैं super script देखें grow phone گروہ فونڈ کیا کام میں آتا ہے فونڈ کو بڑا کرتا ہے فونڈ کی سائز کو بڑاتا ہے سرنگ فونڈ فونڈ کی سائز کو چھوٹا کرتا ہے سب سکرپٹ سب سکرپٹ ہوتا ہے نیچے کی طرف گھاڈ لگا رہا ہے جیسے مالو آپ لکھ رہے ہو H2O یہ کوئی ستر ہے فورمولا ہے پانی کا H2O تو یہ 2 ہے یہ نیچے آ رہا ہے یہ 2 لگانے کے لئے اپنے use کرتے ہیں سب سکرپٹ کا اور سپرسکرپٹ کا جسے آپ لکھ رہے ہو 2 کی گھات 4 اور 5 کی گھات 2 تو یہ اوپر جو لگ رہی ہے یہ لگی تھی سپرسکرپٹ سے یہ نیچے کی طرف آتا ہے سب سکرپٹ سے آتا ہے سرنگ فونڈ ہوتا ہے فونڈ کو چھوٹا کرنے کے لئے یہ سوری فونڈ آئے گا یہاں پہ فرنٹ ہو گیا یہ گلتی ہو گئی فونڈ ہے یہ یہ نہیں اس میں گروہ فونڈ ٹیکس کی سائز کو بڑاتا ہے اور سرنگ فونڈ ٹیکس کی سائز کو چھوٹا کرتا ہے اس کے بعد میں ہے پرسنسان کے چود ہے دو واقعے دیو ہیں بی سی آر بارکوڈ ریڈر آؤٹپٹ ڈیوائس ہے نہیں بلکل گلت ہے یہ تو انپوڈ ڈیوائس ہوتا ہے بارکوڈ ڈیوائس ہے یہ بھی گلت ہے پرنٹر ایک آؤٹپوڈ ہوتا ہے اُلٹا کر دیا دونوں گلت ہے یہ تو تو وقتی اوے دونوں دونوں کیا ہے گلت ہے نین میں سے کونسا قطن سب سے اپیوکتے سب سے بیشت قطن کونسا ہے دیکھتے ہیں ہم یہ ہائیپرلنگ کے بارے میں دی ہوئے ہیں تینوں قطن اپیوک کرتا ایک سلایر سے دوسرے اسطان پر جانے کے لیے ہائیپرلنگ کا اپیوک کر سکتا ہے یہ بات سہی ہے بلکل سہی ہے بات اپیوک کرتا ہائیپرلنگ کا اپیوک کسی نیٹرک یا انٹرنےٹ اسطان پر جانے کے لئے کرتا ہاں web browse پر اپن جا سکتے ہیں اپیو کرتا hyperlink کا اپیو کر کے کسی انے فائل ہے پروگرام تک پہنچ سکتا ہے یہ بات اسے یہ تو option یہ صحیح ہے hyperlink کی shortcut کی ہوتی ہے ctrl کے ساتھ k ctrl plus k جی دوستو یاد رکھئے hyperlink ان سے ٹیم میں آتا ہے link section کے اندر نمد میں سے کونسی lane local area network lane کی فرم local area network کی صحیح ویسیستہ ہے lane کی صحیح ویسیستہ کونسی ہے lane کا ادھارن پریوگ سالہ یا ایویباگ کے میں پرینٹر سازہ کرنا ہے نہیں یہ تو گلت ہے lane ویعاپگو سے کمپنی کے کاریالیوں کار کھانوں اور ویسوید دھالیوں میں سنسادنوں اور وینے میں جانکری سازہ کرنے کے لئے پرشنل کمپیٹر اور ورک اسٹیسن سے جننے کے لئے اپیو کیا جاتا ہے سہیے یہ lane چھوٹے آکار کے lane truck ہیں جو کچھ امارتوں کچھ کلومیٹر تک کیمپس کو cover کرتے ہیں یہ دونوں سے اس کے تو اس concept دو کو تو کلک کرنی سکتے ہیں اپن تو اس concept ڈی ہو جائے گا automatically نیون میں سے کونسی پکتانکی بھی دیا online shopping site دوارہ ماننے ہوتی ہے یا سب سے اچھی تھے جو بتانا ہے آپ کو آپ online سامان خریدتے ہو تو اس کے لئے کونسی جو online payment کرتے ہیں اس کا پوچھا ہے کہ کونسی طریقے آپ کے پاس online payment کرنے کے delivery for case جب آپ پاس گھر پہ سامان آتا ہے تو آپ case دے سکتے ہیں اس کو صحیح ہے credit card سے payment کٹوا سکتے ہو debit card سے payment کٹوا سکتے ہو یہ بھی صحیح ہے net banking سے اپنے بھٹان کر سکتے ہیں یہ بھی صحیح ہے اپروک سبھی صحیح ہے چار اپسن یہ تو آپ جانتے ہو normally کہ آپ use کرتے ہو کئی بار use کر سکتے ہو کیا ہوئے اپنی use online سامان مانگاتے ہیں MSV 2010 میں بکمار کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے تو بکمار کے یاداستی کے لیے use کیا جاتا ہے میں نے بتایا تھا پیشلی بار بھی آپ کو کہ رامائن کی بکیں جو رامائن جو اپنے پران وغیرہ ہوتے ہیں یا جو بڑی دھارمی کتابی ہوتے ہیں تو ان کے اندر دھاگا آتا ہے وہ دھاگا کس کام میں آتا ہے وہ دھاگا بتاتا ہے کہ آپ ہی last time یہاں تک پڑھ کے نکل چکے ہو تو وہ دھاگا پہنچ جاتا ہے اپنے last time پڑھ کے چھوڑا تھا وہاں اپنے اس دھاگے کو ڈال دیتے ہیں دھاگے پہ next time پڑھتے ہیں جب بھی تو اس دھاگے کو اٹھاتے ہیں تو اپنے یاد رہتا ہے کہ ہم یہاں تک پڑھ چکے ہیں پہلے آج یہاں سی start کرنا ہے تو وہ کیا کام آ رہا ہے یاداش دلاتا ہے کہ last time اپنے یہاں تک کام کیا تھا تک پڑھا تھا اپنے تو دیکھئے bookmark وہ ہی ہوتا ہے bookmark آپ کا تو پرشت کی سامگری کی پیچھے part ساملت کرنے کے لیے نہیں پارٹ ساملت کون کرتا ہے پرشت کی ساملت کی پیچھے watermark کرتا ہے کون کرتا ہے watermark یاد رکھئے گا watermark دستاویز میں ٹیکس کو سامل کرنے کے لیے جو کی پتیک پرشت پر دور آیا جاتا ہے جس کمپنی کا نام یا پرشن کیا ہے یہ تو footnote اور end وہ سوری footer اور header ہوتے ہیں آپ کے footer اور header کا کام ہے یہ ایک استانیا پارٹ کا چین پہچاننے کے لیے جسے آپ نام اور بوشتے میں سندرب کی پہچاننا جاتے ہیں یہ بات صحیح ہے ایک استانیا پارٹ کا چین پہچاننے کے لیے جسے آپ اور بوشتے کے سندرب کے لیے پہچانتے ہیں یہ بلکل صحیح ہے کہ اپن آج اپنے درسمالوں کی دھاگا لگا دیا بک مارک دے دیا تو اپنے بھائی کیوں دے رہے ہیں اس کو اپنے اس لیے دے رہے ہیں کہ تاکہ نیکس ٹائم اپن جب بھی یہاں سے پڑیں گے یہ کتاب پڑیں گے یا یہ ویب سیٹ بھی جائیں گے تو ہم نے لاشٹ میں جو بک مارک کیا تھا وہاں تک اپنے کو جتا پڑ چکے ہیں وہ آپ سے نہ پڑنا پڑے اس کے لیے اپنے یاد آشتی کے لیے بوشتے میں یاد آشتے کے لیے یا بوشتے میں پہچاننے کے لیے بک مارک کا یوز کرتے ہیں تو اس کا سی ایک دم کریکٹ آنسور ہے اپنے میں سے کوئی نہیں تو سی آنسور اس کا ایک دم بیشت ہے فیشت والا تو واتر مارک کے لیے سیکنڈ والا ہیڈر اور فوٹر کے لیے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو سیرے کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو اچھے سے سمجھیں ویڈیو پر اچھے سے ڈھیان دے آپ یہ 35 کیوشن ہی نہیں ہے 35 کیوشن ہوں کے ساتھ جتنے بھی option آرہے ہیں ان کے اندر ان کا سب کو آپ کو solution دیا جا رہا ہے اچھے سے سمجھایا جا رہا ہے اب تو speed بھی کم کر لیے میں نے بولنے کی کمنٹس آ رہے تھے کہ آپ زیادہ تیج بڑھاتے ہو تیج بولتے ہو تو بھائی چلو speed کم کر لیتے ہیں آپ کے سمجھ میں آنا چاہیے اچھے سے کیوشن نمبر 19 یعنی آپ نے گلتی سے کسی سلایڈ کو ڈیلیٹ کر دیا اب دیکھیں کتا اچھا کیوں سے نہیں ہے اب آپ یہ میں دیکھو کہ پرسن کیا بول رہا ہے آپ یہ سمجھو کہ پرسن کہنا کیا چاہتا ہے دیکھئے یعنی آپ نے گلتی سے کسی سلایڈ کو ڈیلیٹ کر دیا تو آپ کس کو دبا کر undo button پر click undo button پر click کا ڈیلیٹ کی ہوئی سلایڈ کو واپر لے سکتے ہیں control y تو آتا ہے redo کا آپ کا redo کی سرکٹ کی ہوتی ہے control y u for underline underline کے لیے آتا ہے control کے ساتھ underline sorry u آئے گا تو underline کا option ہوتا ہے وہ circuit کی ہوتی ہے underline کے لیے control plus z undo کا ہوگے آپ کا یہ undo کا ہوگے آپ کا یہ p for print کا ہوتا ہے control کے ساتھ p دباتے ہیں تو print آتا ہے آپ کے پاس یاد رکھیں 4 سرکٹ کی آپ کے پاس اب دیکھیں 4 کی option ہوگے مس excel 2010 ٹول ہے جو کسی اجیاد اجیاد مان کی گھڑنا کے لیے گول سکھ کا پیو کرتے ہیں باعث اجیاد مان کی گھڑنا کے لیے گول سکھ option c سہی ہے باقی پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں آپ کو تو پرسنسن کے 21 monitor کی resolution سے آپ کیا سمجھتی ہو monitor کا resolution آتا ہے 1024 into 768 pixels ٹھیک ہے تو اس سے آپ کیا 64 گوڑا 632 اس type سے monitor resolution آتا ہے monitor output device ہوتا ہے جیسے اپنے پاس LED screen یہ سب کیا ہے یہ monitor کا کام کری ہے جو اپنے کام کیا ہے اس کو شوکر کرواتی ہے بس اس کو دکھانے کا کام کرتا ہے monitor بس اتتا ہے گام اس کا تو دیکھئے pixel کی ادھکتما سن کیا ہے جو monitor 36 جو لمبی پردست کرتا ہے صحیح یہ بات ایک input device input device تو آگے پڑھنا ہی نہیں بس یہ output device monitor یہ digital signal analog signal میں یہ modem کا کام ہوتا ہے یہ پڑھنے پراروپ میں جان کر پردار کرتا ہے جس ہارڈ کوپی کرتا ہے یہ print کام ہوتا ہے یہ print کا کام ہوتا ہے دیکھیں یہ اپنے پڑھنے کے لیے پیج دیتا ہے ہارڈ کوپی دیتا ہے تو یہ print کا کام ہوتا ہے یہ modem کا کام ہو گیا آپ کا input device دوستو آپ چار چار کیوشن کور ہو رہے ہیں یہاں سے پھر بھی آپ لوگ کہتے ہو کہ یہاں سے پرسن نہیں آگا تو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا مرم میں کتنے ڈاؤ چل رہے ہیں آپ کے ارے بھائی ایک پرسن میں چار کو اٹیمٹ کر رہے ہیں تو کیا ہی بچے گا پوری بک تو ہوگئی کور کیا بچ رہے آپ کے پاس اس میں جو اٹھا کے دیں گے لگ سے کچھ نہیں اس میں سا پورا آگیا جتہ بھی تھا ریسی اٹی میں سب کور ہوگیا دیکھ اگلا کی اگلا سن نیون میں کون سا سہی ہے تو اب دیکھئے سب سے پہلے آتی ہے kb ایک kb میں 1024 بائیٹ سو ہوتے یہ بلکل سیئے سکان سور پھر دیکھئے kb یعنی جب 1024 kb کٹی ہوتی ہے 1024 kb ایک جگہ پہ ہوتی ہے تو ایک mb بنتا ہے ایک mb یہ دیکھیں 1024 کھیں چلے گا یہاں کھڑا 1024 kilobytes 1024 megabytes 1024 gigabyte یہ سب ایسی آئے گا 1024 یہ ایک ایک مت کر دی نا آپ ٹھیک ہے تو 1024 kb اکٹا ہوا تو ایک mb بنا اس کے بعد میں جب 1024 mb کٹا ہوگا mb کٹا ہوگا تو آپ کا بنے گا 1 gb کیا بنے گا آپ کا ساتھی ہو 1 gb اور جب 1024 gb کٹا ہوگا تو آپ کا بنے گا 1 tb 1 terabyte یاد رکھئے series 1 kb برابر 1024 bytes bytes چھوٹی ہوتے سب سے چھوٹی اس کے بعد میں 1024 جب kb اکٹا ہوگا تو آپ 1 mb بنے رہا ہے اس کے بعد میں 1024 mb کٹا ہوگا تو 1 gb آپ کو net ملتا ہے اس کی 1024 mb ہوتا ہے اس میں پھر 1024 gb کٹا ہوتا ہے تو 1 terabyte ہوتا ہے یہ یاد رکھئے sequence آپ web browser کے بارے میں سب سے اپیوک توق کلپ کون سا ہے web browser www sorry web browser google chrome ho گیا mojula firefox internet explorer microsoft age یہ سب کیا web browser سا آپ کے تو پہلا ہے www wide wide web پر سامگری کے پتہ لگانے نکالنے پردشت کرنے کے لئے استعمال کیا جانے والا application سپٹیر ہوتا ہے صحیح ہے یہ والا تو ایک client ہے جو web server سے سمپرک جانکری کا انروض کرتا ہے نہیں یہ server کا کام ہوتا ہے یہ کس کا کام ہوتا ہے server کا تو یہ غلط ہو گیا اس answer دونوں A اور B ایک منٹ ایک client ہے جو ki web server سے سمپرک تتھا جانکری کا انروض کرتا ہے یہ web website پر ایک پتہ لگا رہا ہوتا ہے اس url کا جاتا ہے تو اس کا answer ہوگا uniform resource locator url کی full form uniform resource locator جو google آتا ہے وہاں پہ type کرتے ہیں اس is url کا جاتا ہے وہاں موبیل میں دیکھ لو آپ وہاں لکھاؤ url تھوڑا وہ دکھائے دے رہا ہوگا آپ کو uniform resource locator آتا ہے آپ gmail میں email سندیز کیسے لگتے ہیں compose کے دور دکھائے دیتے آت box کے اندر پھر دیکھ پرسن سندیز ایم ایس ایکس دو ہزار دس میں سٹرنگ کے شروع اور انت میں رکھ دستان اور ڈبلی کے کو اٹھانے کے لیے trim کو پیو کرتے ہیں ایم ایس ایکس میں دو ہزار دس میں سٹرنگ میں یعنی آپ نے data شروع گیا اس سے پہلے خالی جگہ رہ گئی آپ کا data ختم ہو گیا اس کے بعد میں خالی جگہ رہ 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 ہے duplicate کئی اس کو اٹھانا رہے تو اس کے لئے کیا کریں گے trim کرتے ہیں آپ ویڈیو بناتے ہو ویڈیو میں کرتے بھی آپ دیکھیں lower lower تو نیچے کی طرف ہوتا ہے چھوٹا ہو گیا سم جوڑنے کے لئے اپ پر بڑا والا ہو گیا lower چھوٹا مان لینے کے لئے اپ پر بڑا مان لینے بس چھتنے تو کنی اپ او امار سیٹ کیا بولتی آپ یہ تو بولتی ہے کہ اپ 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 ان میں سے پین ڈرائیو کی بھی سیستہ نہیں تو پین ڈرائیو اپ ٹکل ڈرائیو ہوتا ہے نہیں لگتا یہ تو اس پورٹ کے مدنے جوڑتا ہے اس پین ڈرائیو میں تو وہ ڈرائیو لگ جاتا ہے ایک پورٹ ڈیوائیس سے ہاں یہ جوڑتا تو اس پورٹ ڈیوائیس ہوتا ہے اس سے ڈسکنیکٹ کرنا بہت آسان ہے یہ بھی سی ہے یہ آپ ٹکل ڈیوائیس کو ڈیوائیس یہ پرسن سن گیا ایک والا اس میں گلت ہے دیکھے ساتھ اب صرف آٹ نو کیوش نو بچ رہے ہیں آپ کے پاس تو آئی ہوپ آپ تھوڑا پیسن رکھئے تھوڑی دیر اور رہیے میرے ساتھ جوڑے رہیے ان پرسن کو اچھے سمجھے میں تو یہ کہوں گا کہ آپ اب رٹنا مت صرف پرسن کو سمجھے اور اچھے سن لے وہاں آپ کے پاس اپسن آئیں گی یہ ہی اور ان میں سے آپ کو اپس 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 رائیٹ آنسور ہے اس کو الیکسے کرنا ہے بس دیکھئے کون سی کیبورڈ سورکٹ کو چینیت آئیٹم کا نام بدلنے کے لئے پریغ کرتی ہے تو چینیت کرتے ہیں پھر دیکھئے عام طور پر ایک چرچہ یا سوسنا آتم کی ویب سائٹ ہوتی ہے جو کی ایسے پروشت آئیٹم جنہیں پوشٹ کا آ جاتا ہے انہیں بلوگ کہتے ہیں اب دیکھو آپ یہ معلوم آپ کو آتا نہیں پرس ٹھیک آپ نے پہلی بار دیکھ اپ دیکھیں گبرانے کی ضرور نہیں اس میں option دیکھو آپ first option آیا بلوگ یہ چھوڑ دو ایک بار دوسرا option آیا antivirus antivirus کس کام میں آتا ہے virus سے safety کرتا ہے یعنی computer کو بیمار ہونے سے بچاتا ہے antivirus تیسر option دیکھئے تو antivirus تو اس کانسر نہیں ہوگا یہ تو فیس firewall firewall بھی viruses safety کرتا ہے اپنے پاس اب اوپر پرسنج بھی آئیتا firewall کے لیے انٹرنیٹ کی اپر چلاتے ہیں تو اسے سرکشہ دیتا ہے جو بھار کا آتھ کرمان ہوتا ہے جو آکرمن کرتے ہیں ان سے firewall safety دیتا ہے تو اب رہ گیا کہ آپ پاس blocks تو blocks ایک وں مل جائے گا لیکن وہ کوئی ان نے پرابط کرتا کا ایمیل پتہ نہیں دیکھ پائے گا تو دیکھ نہیں دیکھ پانا آپ کو اندہ کر رہا ہے اور اندے کے لئے ہم بلائنڈ اندے کو بولتے بلائنڈ 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 کاربن کوپی بلائنڈ کاربن کوپی تو یلو ہو گیا آنسور آپ دیکھ آپ کے پاس ایمیل تو آ رہا ہے لیکن میں نے وہ ایمیل کیا ہے کہ ایک سے زیادہ لوگ کو send گیا تھا تو آپ کو چھپانا ہے اس کے اندر آپ پتہ نہیں چلے گا ایمیل کا پتہ نہیں دیکھ پائے گا تو نہیں دیکھ نے کے لئے آپ جنگ جو خراب میں سبجیکٹ ڈالا جاتا ہے تو اس آنسور جائے گا بی سی سی آنسور آپ پہنچ جائیں لیکن آپ جو سی پہلے 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 جائیں اپنا آدھا کار سات لے جائیں اپ جو جو ایڈ مٹ کار پرمیس نیٹر رہے اس کو بھی لے کے جائیں آپ اس کے لاب آپ کو کچھ بھی نہیں لے کے جانا ہے ڈیوز کرتے ہیں اپن مسورد 2010 میں آپ کو کونسا مینو ٹیپ فونٹ سے لی بدلنے کی ارومتی دیتا ہے تو فونٹ سے لی اب دیکھ پاس سیدھا کیوں سن دیا اس نے کہ آپ کو بھائی فونٹ کی لکھاوٹ ہے اس کو چینج کرنا ہے بس تو کونسا ٹیپ ہوتا ہے وہ وہ ہوتا ہے ایک ٹیپ ہوتا ہے آپ کا اب دیکھئے فورمی ٹیپ فورمی ٹیپ تو آتا ہی نہیں اپنے پاس فونٹ ٹیپ فونٹ ٹیپ لیکن جس میں اس پلنگ گرامر آتی ہے وہ آلا ہوتا ہے تو بچہ یہاں کہ آپ کا ہوم ٹیپ ہوم ٹیپ میں سروعاہت کرتے ہیں اپن مسورد کھولتے ہیں اپنے پاس ہوم ٹیپ آتا ہے ہوم ٹیپ میں آپ نے پاس بولڈ ٹیٹالیک انڈلائن وگرہ اس کے جسٹ وپا لکھا ہوتا ہے فونٹ یا فونٹ فیمیلی تو وہ باساسے لی ہوتے ہیں آپ کی وہاں سے چینج کرتے ہیں اپنے ہوم ٹیپ سے سیمپل آنسور ہے سیمپل کیوشن ہے سیدھا کیوشن ہے ایلیوں کا پورا نام ارثمیٹک لوجک یونیٹ ارثمیٹک لوجک یونیٹ اپسن اے اس کا ایک دم کریکٹ آنسور ہو جائے گا تو آپ اس کا آنسور کر دیجئے اپسن اے ٹھیک ہے دوستو اب یہ دو پرسن آپ کے لئے سپیسل پرسن ہے تو ایک بار آپ اچھے سمجھیں اور دیکھیں ان دونوں پرسنوں میں سے بہت ساری کیوشن آنے ہیں آپ کے پاس تو میں بتاتا ہوں آپ کو کچھ پروگرام کا نام دیا ہوئے اور extension name دیا ہوئے ہیں ان کو آپ کو ملان کرنا ہے تو دیکھیں چار پروگرام آپ کے پاس پہلا پروگرام ہے نوٹ پیڈ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ نوٹ پیڈ کا extension name کیا ہوتا ہے ان میں سے چار اوپسن آپ کے پاس .doc .pptx .txt .xlsx تو بتائیے آپ نوٹ پیڈ کا آپ ان میں سے کسی کا جانتے ہوگی آپ سب سے پہلا آپ کو کیا دیکھ رہا ہے ان چاروں میں سے کسی کا extension ہم جانتے ہو ہاں بھائی ہم جانتے ہیں کیا جانتے ہو آپ ہم یہ جانتے ہیں کہ ms word میں ہم document type کرتے ہیں document بناتے ہیں تو document کا سوٹ دیکھو یہاں پہ ہو رہا ہے .doc تو ms word کا ہو گیا .doc .doc ایک کت ہو گیا اب دیکھیں دوسرا powerpoint powerpoint میں کیا بنتا ہے slides ہی ہوتا ہے اپنی پاس slides ہی کیا بنتا ہے group of slides presentation کہتے ہیں ہی پن کیا کہتے ہیں powerpoint میں بننے والے کو presentation تو اب presentation ریلیٹری دیکھیں آپ pptx presentation yellow یہ ہو گیا ہو گیا بیلان excel بچ گیا excel میں دیکھو یہ لو آپ کا excel xl excel ہو گیا .xlsx ہو گیا اگر آپ سے پوچھیں یہ تو 2010 کا extension name ہے ms excel 2010 کا extension name .xlsx ہوتا ہے اور جو باقی آپ کے پاس پرانے version آئے excel کے تو اس کا ہو جائے گا .xls بس اکسٹ جائے گا ٹھیک دوستو اور اب یہ کس کا بچ گیا notepad کا yellow آپ کا notepad کیونکہ notepad text type کرتے ہیں تو یہ .txt notepad کے لئے ہو گیا ms word کا .doc excel کا .xlsx ہو گیا اور ms powerpoint .pptx ہو گیا ان کو یاد اکھنا ہے extension name ہوتے ہیں پروگراموں کے last and final آپ کا یہ میلانچن کرنے کی ضرور ہے .x سہیے یاد .cleanix کو copy .c دونوں میں انتر سنو لو cut اور copy میں انتر آپ cut select meter کو جب cut کرتے ہیں تو وہ وہ ہر جاتا ہے جب کی copy کے اندر select meter کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یاد رکھنا یہ difference اور دونوں کا کام cut اور copy کرنے کے بعد دونوں کو ہی paste کر سکتے ہیں بس جو last میں کام کیا تا وہ آپ paste ہوگا لیکن cut کیا ہو چاہی copy کیا ہو last میں paste تو اس پہ apply ہو گئی دونوں میں انتر کیا ہے cut کو copy میں cut کیا chan نئی سلایڈ لینے کے لیے control کا M use کرتے ہے new slide لینے کے لیے new slide m s power point میں نئی slide لینے کے لیے control کے ساتھ M یہ یاد رکھنا ساتھی ہوں save کے لیے control کے ساتھ S open کے لیے control کے ساتھ O find کے لیے F replace کے لیے H go to کے لیے G control plus Z hyper link کے لیے control کے ساتھ K spelling اور grammar میں آپ کو صدا کرنا ہے اس کے لیے آپ کو F 7 key کا use کرنا ہے پیش کے لیے آپ ساتھ control plus V use کریں get down کرنا computer کو alt کے ساتھ F کنج کا use کریں اپن ایک ساتھ سب meter کو object کو text کو سب کو ایک ساتھ select کرنا آپ کو تو control کے ساتھ A use کریں rename or file folder rename change کرنا ہے to f to print کے لیے control P اب دیکھئے جیادہ 10 سم لیجی یہ چلو کرتے اپن یاد کرو آنا آپ کے دیکھیں میں یاد کرو اتا ہوں بھی آپ آئیے سب سے کریں گے تو cut کے لیے آپ undo کے پاس undo کو بھائی control u کس ہوتا underline ہوتا ہے undo کو u نہیں مل rha undo کو dh z control z dh to t a bc dh c alpha paste l c 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 کیا ہوا cut ہو گیا یہاں تک اور پھر آیا آپ کا we کیا ہے آپ کا we تو we ہو گیا آپ کا paste کا we ہو گیا آپ کا paste کا یہ یاد کرنا آپ کو دیکھیں جیڑ کس کا ہوا undo کا redo کا ہوا control کے ساتھ y اس کے بعد میں اکس ہوا آپ کا control کے ساتھ x اور paste ہوا control کے ساتھ v یہاں تک ہو گیا اس کے بعد میں چلیے آپ new کا control کے ساتھ n آ گیا save کے لیے s آ گیا control کے ساتھ o آ گیا open کے لیے find کے لیے control کے ساتھ f آ گیا replace کے لیے control کے ساتھ h آ گیا control کے ساتھ h آ گیا اس میں یہ آدھک نہ کیوں سے اس کا ایسے بھی پوچھ سکتا ہے آپ کو directly ki find replace اور go to تینوں کو ایک ساتھ کام میں لانا ہو تو اس کے لیے shortcut kunji کیا ہوگی تو control کے ساتھ h ہی ہوگی اس کی shortcut kunji تینوں کے لیے بھی h ہوگی اس کے بعد میں go to کا تو دیکھو جیا گیا صور میں control کے ساتھ جیا گیا تو دوستو سیمپل ہے hyperlink کے لیے کیا ہو گیا ایک آپ کا f5 refresh کے لیے آتا ہے f5 یاد رکھنا powerpoint میں پوچھے تو f5 کا use ہوتا ہے آپ کے پاس سلائٹسوں دیکھنے کے لیے شروعات سے اور نوٹ پیڑ میں پوچھے تو date or time لگانے کے لیے جی thank you دوستو ویڈیو کو اچھے سے دیکھیں سمجھیں اور آپ کے جو بھی ساتھ والے ہیں ان کو ویڈیو کو share کرنا نہ بھولیں i hope کہ آپ کے اچھے سے اچھے نماغس آئیں اور دوستو ہم ملیں گے اب سٹڑے دے کو کل ایک ویڈیو بنا دوں چھوٹا آپ کے لیے جو exam کے لیے اس میں tips ہوگی تو وہ دیکھیں اور اس ویڈیو کو آپ اچھے سے دیکھیں یہ تینوں ویڈیو ہیں 35 پرسنوں والے ان کو آپ خود تین سا بار لگا کے جائیں گے exam میں best of luck ساتھیوں آپ اچھا paper کر کے آئیں اور گفرانے کی بلکل بھی ٹینسر نہیں ہے آپ کو گفرانہ تو ہے نہیں کیونکہ آپ ہم سے پڑھ کے جا رہے ہیں thank you دوستو